آئے پہلا دن تھا اسمبلی کا اور اس اسمبلی کے پہلے دن کے اندر ہی جو ہے آرٹیکل تین سو ستر کا بل لائے گیا اس کے حوالے سے اب ریاکشن جو ہے وہ سی ایم عمر عبداللہ صاحب کا ریاکشن سامنے آ چکا ہے ویڈیو بھی جو ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے لیکن آپ کو بتا دیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آج وہ کوئی سیاسی تقریر جو تھی وہ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن مجبور کیا گیا انہیں کہ آج وہ سیاسی تقریر کریں اور انہوں نے یہ کہا آرٹیکل تین سو ستر کے ح فیصلے کو جو ہے وہ کبھی بھی اپروو نہیں کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ایک رنیتی بنائی جائے گی حالانکہ یہ جو آج بل لائے گیا ہے یہ صرف اور صرف کیمرہ اٹینشن کے لیے جو ہے یہ بل لائے گیا کہ ایک اپنی جماعت کے لیے اپنی جماعت کو ریپرزنٹ کرنے کے لیے حالانکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب آرٹیکل تین سو ستر اور پینتی سے کو توڑا گیا تھا تو اس سمیں بھاجپا اور پیڈی پی کی سرکار تھی گھڑ بندن میں سرکار تھی اور آج پیڈی کی طرف سے ہی جو ہے یہ بل لائے جا رہا ہے تو کہیں نے کہیں یہ صرف کیمرہ اٹینشن کے لیے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے وہ کی جاری ہیں آپ سنیے کیا عمر عبداللہ صاحب کہتے ہیں گورو فکر فرمائیے گا اور اپنی رائے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جو ہے وہ ضرور رکھے گا ہمیں معلوم تھا کہ اس طرح کی تیاری کی جا رہی تھی آنگل میمبر کے طرف سے لیکن ہمیں امید تھی کہ شاید آج سپیکر کے الیکشن اور گورنر کے اڈریس کو چھوڑ کے اور پھر obituary references کیونکہ ہمارے ایک sitting member آج ہمارے درمیان ہے نہیں بہت سے اور ہمارے ex members ہمارے ساتھ ہے نہیں اس کے بعد ہم جو ہے اپنا یہ سلسلہ شروع کر لیتے ہیں لیکن چلیے آپ کے ہی election کے بعد آپ کو مبارک بات پیش کرنے کے بجائے ہم اس میں پڑ گئے میں سیاسی تطریر آج کرنا چاہتا ہی نہیں تھا اس لیے میں نے کوئی سیاسی بات شروع میں کین ہے حالانکہ میرے ممبروں کے طرف سے جو کہا گیا غلط نہیں کہا گیا تھا میں اس لیے پہلے نہیں اٹھا کیونکہ house کا یہ طریقہ رہتا ہے کہ پہلے باقی honorable members بولتے ہیں میں پھر leader of the opposition بولتا ہے اور اس کے بعد leader of the house بولتا ہے میں اٹھا اس امید کے ساتھ کہ میرے بولنے کے بعد کیونکہ میں نے پورے house کے طرف سے بات کی house exam ہوگا اور ہم دوبارہ lieutenant governor صاحب کا خطبہ سننے کے لیے جمع ہوں گے لیکن چلیے تھوڑا سا ریورس ہوا اور بیچ میں اب سیاست آ رہی ہے سیاست کرنا اس کے رامہ تو شاید کچھ ممبروں کے پاس اور کوئی چارہ ہوگا نہیں یہ assembly جمہو کشمیر کے لوگوں کے جذبات کو reflect کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے پانچ اگز 2019 کے فیصلے پر اپنا مہر نہیں لگایا ہے اگر لگایا ہوتا تو نتیجے الگ ہوتے ہیں ہم اس طرف بیٹھے ہیں اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پانچ اگز 2019 کے فیصلے کے خلاف اپنی آواز بلند کی اب ہاؤس ہاؤس اس کو کس طرح reflect کرے گی اس پہ کس طرح باتچیت ہوگی اس کو کس طرح record پہ لائے جائے گا یہ ایک single honorable member پہ نہیں کرے گا آگے جا کے جب private member business کا سلسلہ شروع ہوگا مین سیشن میں تب individual honorable members جو لانا چاہے وہ لائیں لیکن فیلحال اس سیشن میں ہاؤس کے طرف سے کیا بات ہوگی کیا resolution لائے جائے گا کیا کیا جائے گا وہ government treasury benches طے کرے گی آپ کی اجازت کے ساتھ تو جو resolution آج لائے گیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ ماں سوائے بدقسمتی سے cameras کو دکھانے کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اگر مقصد ہوتا تو شاید یہ لوگ ہمارے سے مشورہ کرتے تیہ کرتے کہ ہاؤس کے طرف سے کیا بات آنے چاہیے اب چھوڑیے چھوڑو رب چھوڑیے سپیکر صاحب والے والے آپ اسی طرح سے بن رہے ہیں دنیوز نو کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ادا و السلام علیکم